بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا احباب کرام کیف الاحوال مسموک الکریم اسم طاہر و کیف حالک انا بخیر والحمدللہ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں ہم نے سابقا لیکچر میں حروف مشبہ بالفعل کا بیان شروع کیا تھا اور انا حرف مشبہ کے ساتھ ہم نے اس میں مفرد لگا کر اس میں تبدیلی پیدا کی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا مرکبِ اضافی توصیفی وغیرہ بھی انا کے ساتھ آ سکتے ہیں تو ہم جملے بناتے ہیں الرجل العالم مجتہدن عالم مرد محنتی ہے اس میں تعقید پیدا کرنے کے لئے ہم نے انا لگایا تو جملہ ہو گیا ان الرجل العالم مجتہدن یقینا عالم آدمی محنتی ہے دیکھیں انا کے ذریعے سے جو مبتدہ یعنی الرجل میں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے بلکل وہی تبدیلی العالم میں بھی پیدا ہو رہی ہے دونوں میں تبدیلی پیدا ہوگی کیوں اس لیے کہ آپ حضرات کو یاد ہوگا جب ہم نے مرکب توصیفی پڑا تھا اس میں یہ بات وضاحت سے آئی تھی کہ صفت موصوف کے مطابق ہوگی جنس میں بھی یعنی مذکر مونس ہونے میں اور وساط میں بھی یعنی معرفہ نقرہ ہونے میں عدد میں بھی یعنی واحد تسنیہ جمع ہونے میں اور اعراب میں بھی یعنی رفع نصب جر میں تو جب الرجل مرفوع تھا انہ لگنے سے پہلے تو العالم اس کی صفت وہ بھی مرفوع تھی اور جب انہ لگنے کی وجہ سے الرجل منصوب ہوا تو العالم بھی منصوب ہو گیا یہ تو ایک تعقید ہوئی ہم مزید اس میں تعقید پیدا کرنے کے لئے نام لگاتے ہیں اِنَّ الرَّجُلَ الْعَالِمَ لَمُجْتَحِدُنْ یقیناً عالم آدمی واقعی محنتی ہے تو اب اس کلام میں دو تعقیدیں پیدا ہو چکی ہیں ایسی مرکب اضافی دیکھیں تِلْمِيزُ خَالِدٍ نَشِيْتٌ خالد کا شاگر چست ہے آپ اس کے ساتھ انہ لگائیں اِنَّ تِلْمِيزَ خَالِدٍ نَشِيْتٌ یقیناً خالد کا شاگر چست ہے اور اِنَّ تِلْمِيزَ خَالِدٍ لَنَشِيْتٌ اب اس میں دو تعقیدیں پیدا ہو گئیں کہ یقیناً خالد کا شاگر واقعی چست ہے ایسے ہی ہم نے اس میں اشارہ والا مرکب بھی پڑھ لیا ہے جس کو مرکب اشاری بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے حادل کتاب سہلن یہ کتاب آسان ہے آپ اس کے ساتھ انہ لگائیں اِنَّ حادل کتاب سہلن یقیناً یہ کتاب آسان ہے آپ نے غور کیا ہے کہ حادہ میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی لیکن الکتاب میں تبدیلی پیدا ہو گئی کیونکہ ہم حادہ کو اسماء غیر متمکنہ میں پڑھ کر آئے ہیں یعنی وہ اسماء جو اعراب کو خاطر میں نہیں لاتے اور اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہونے دیتے تو انہ کے اثر کو حادہ تو قبول نہیں کرے گا لیکن الکتاب قبول کر لے گا کیونکہ وہ اس میں متمکن ہے البتہ ہم حادہ کے بارے میں یہ بات ضرور کہیں گے کہ حادہ نصب کے محل میں ہے یعنی حادہ تو اسماء غیر متمکن ہونے کی وجہ سے انہ کے اثر کو قبول نہیں کر رہا لیکن اس کا مقام اور محل اور مرتبہ ایسا ہے کہ اس کی جگہ اگر کوئی اور اسم یعنی اسماء متمکن ہوتا تو وہ یقیناً نصب کو قبول کرتا اس کو کہتے ہیں محل نصب اور لام بھی ساتھ لگائیں گے تو مثال بن جائے گی انہ حادہ الكتابہ لسہلن اسی طرح آپ جملہ اسمیہ کی بحث میں یہ بات بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو جار مجرور ہوگا وہ مبتدہ نہیں بنے گا وہ ہمیشہ خبر بنے گا چاہے وہ جملے کے اندر پہلے ہو یا بعد میں ہو جیسے فی ذالکہ آیتن اس میں ایک علامت ہے یعنی ذالکہ سے مراد آپ قرآن کریم لے لیں کہ قرآن کریم میں ایک علامت ہے اب اس میں فی ذالکہ خبر ہے خبر مقدم آپ کہلیں اور آیتن یہ مبتدہ ہے مبتدہ مؤخر مؤخر اس لئے کہیں گے کہ مبتدہ کا مرتبہ اور درجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے آئے اور خبر کا مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں آئے لیکن بعض موقعوں پر مختلف مقاصد کے لئے مبتدہ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے اور خبر کو مقدم کر دیا جاتا ہے تو اس جملے پر اگر ہم انہ داخل کریں گے تو کیا شکل بنے گی انہ فی ذالکہ آیتن یقینن اس قرآن میں ایک علامت ہے اب دیکھیں فی ذالکہ پر انہ نے کوئی اثر نہیں دکھایا آیتن جو اس کا اسم تھا اس کے اوپر اثر ڈالا ہے کہ وہ منصوب ہو گیا علام لگائے تو انہ فی ذالکہ لآیتن یقینن قرآن میں واقعی ایک علامت ہے اور انہ زمائر کے ساتھ بھی آتا ہے جیسے کہ جب زمائر کی پانچ اقسام میں نے ذکر کی تھی تو وہاں انہ والی امثلہ بھی ذکر کی تھی تو ساری زمائر کے ساتھ لگتا ہے پہلے متقلم کے زمائر دیکھیں جیسے انہی یئننی طالبن اور انہ یئننہ طالبون انہی تو بالکل واضح ہے کہ انہ تھا اور یئے متقلم تھی ان دونوں کو آپس میں جوڑا تو ہو گیا انہی اور انہی کیوں بنے گا میں نے بتلایا تھا کہ نون وقایا یعنی حفاظتی نون وہ بیچ میں آ جاتا ہے حفاظتی کا کیا مطلب کہ جب یائے متقلم کو آپ انہ کے ساتھ جوڑیں گے تو یا کے مناسبت سے انہ کے فتحے کو کسرہ سے بدلنا پڑے گا تو اگر انہ کے فتحے کو بدلنا مقصود نہ ہو یعنی اس کو اسی کی شکل پر برقرار رکھنا آپ کا مقصود ہو تو پھر آپ بیچ میں نون لے آئیں اور یا کے مناسبت کے لیے وہ کسرہ اس نون پر دے دیں اور پیچھے جو انہ تھا اس کو اس کی شکل پر برقرار رکھیں تو پھر یہ بن جائے گا انہ نی اور اگر آپ یا کے مناسبت کے لیے انہ کے فتحے کو بدل دیں تو پھر مزید کسی حرف کلانے کی ضرورت نہیں اور پھر یہ ہو جائے گا انہ اور جمع کے اندر بھی انہ اور انہ نا یعنی نون وقایہ کو آپ لائیں یا نہ لائیں دونوں طرح قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے ایسے ہی آپ مخاطب کی زمائر کے ساتھ اس کو جوڑ کر امثلہ بنا لیں جیسے انکا طالب انکا مسلم انکا صادق ایسے ہی انکما انکم وغیرہ یہ ساری امثلہ میں پہلے بنا چکا ہوں گزر چکی ہیں ان امثلہ کی طرف اشارہ کر دیا ہے آپ اسی ترتیب سے خود ہی امثلہ بنا لیں اسی طرح آپ نے اسم متمکن کی سولہ اقسام میں مختلف اسما کے مختلف اعراب پڑے تھے ہم چند ایک امثلہ بنا کر وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے مفرد میں المؤمن صادق سے ہو جائے گا ان المؤمن صادق تصنیہ میں ان المؤمنین صادقانی اور جمع میں ان المؤمنین صادقون اور مؤنس میں ان المؤمنت صادقت تصنیہ میں ان المؤمنتین صادقتانی اور جمع میں ان المؤمنات صادقات اب آپ غور کر رہے ہیں کہ تصنیہ میں نصب کی شکل میں آ رہا ہے یا ما قبل فتح کی شکل میں اور جمع مذکر میں یا ما قبل کسرہ کی شکل میں اور جمع مؤنس میں کسرہ کی شکل میں نصب واقع ہو رہا ہے تو یہ جو کیٹیگریز ہم نے بنا دی تھی یعنی اسم کی سولہ اقسام ہم نے بنا دی تھی تو ہر قسم کا نصب اس قسم کی تفصیل کے مطابق آئے گا تو انہ کو تھوڑی سی تفصیل سے میں نے ارز کیا ہے اس لیے کہ قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال بکسرت ہوا ہے اس کی خوب اچھے طریقے سے مشکل لی جائے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم